موسیقی اداب ازمی علی شان بہتر پاکستان آپ سب کو اگر آپ کے خوشحام دید وہی بہتر پاکستان جس کو ہم نے اور بہتر بنانا ہے ہمارے آج کے یوتھ پینل آپ سب کا شکریہ انیلیزے ویلکم بیک کیا آل چالیں ہمارے پاکستان میں جب بہت سی تنقید ہوتی ہے لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جب برا وقت آئے خدا نہ خواستہ یا کوئی مشکل آئے تو بڑی یونائٹیڈ ہم ایک قوم ہے اور سلاب میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستانیوں نے جم کے کام کیا خاص طور پر پشتے سال ایسے ہی ایک منفرد شخصیت آج ہمارے پاس یہاں ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم انہیں بلائیں آئے ان کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں میرے نام سہید علی آباز زیدی چے پرسن پاکستانیوں تلائن بے پروفیشن ایرنوٹکل انجینیر ہوں ہمیں پاکستانیوں تلائنس نیم ایک ہمیں نام چاہیے تھا جذباتی کچھ بچے تھے میں تو کاؤں گا ان کے چار پانچ سا لوگ ہیں اور کافی اُسا چڑھا ہمیں جو کچھ ملک میں ہو رہا تھا وہ دیکھتے ہوئے تو ہم نے کہا کچھ میٹر کرنے کوشش کریں لیٹس ٹرائی ٹو میٹر تو اس طرح ہم نے اس کا آغاز کیا جس وقت میں ہم نے اپنی تنظیم کا آغاز کیا اور اپنی مومنٹ کا آغاز کیا تو لائرز مومنٹ اپنے اروش پہ تھی اور ہم نے دیکھا دو سالوں کے اندر دوہزار سات سے مارک دوہزار نو کو جوشریز انسٹیٹ ہو گئی اور وہ بیسکلی سٹریٹ پوٹیشت ہی تھا جس نے اس کو انسٹیٹ کی اور آپ ایسے بھی دیکھنے تو ایکٹیوزم بہت فرق ڈالتی ہے اب تو ریسنلی جو عرب سپرنگ سے ہوا میڈیز کے ممالک میں یا باقی دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی اگر پروٹیس کیا جائے اچھی کاؤز کے لیے اور ایڈیولوجی کے لیے آپ کلیئر ہوں اور کلیئر ہیڈیڈ ہو اور اچھی طرح اس کو ارگنائز کریں تو فرق تو پڑتا ہے ایک پریشر گروپ بن جاتا ہے جو کہ طاقت کے عوازوں تک عواز زور پہنچاتا ہے ایک سیلف یہ ایکٹیوزم جو ہے اور اس کو ہم سٹیٹ ایکٹیوزم کہتے ہیں جس کا مین مقصد ہی ہوتا ہے کہ ذہنوں کو تبدیل کیا جائے اور بات تبدیلی جو کہ لاو کے طرح آتی ہے یا جو دیکھنے میں آتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہی آتی ہے جیسے کہ اگزیمپل میں دوں گا پاکستان موومنٹ کی بسکل ایک ایک ایکٹیوزم کیمپینی تھی لوگوں نے سڑکوں پہ اتجاج ہی کیا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے جس کے بعد بیٹیس سامراج نے اور ہندو لیڈرشپ نے خیشلا کیا کہ بھائی اب نہیں ہو سکتا اب ہم ان کے ساتھ واقعی میں ان کو الگ ملک دینا پڑے گا تو میں تو بینگ ایکٹیوزم ہمیشہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ بہت فرق پڑتا ہے ایکٹیوزم سے پروٹیس سے اور دیفرنٹ فارم آف ایکٹیوزم سوشل ایکٹیوزم یا سوشل میڈیا کے طرل کافی فرق پڑتا ہے پاکستانی جو تلائنس کا اجندہ تین چھوٹی سنٹنسز میں میں اس طرح سمپ کروں گا کہ ہم ایکٹیوزم کے خلاف چاہے وہ ایتھنک ہو سوشل ہو یا ریلیجیس ہو اس کے خلاف پروٹیس کرتے ہیں اور ایکٹیوزم کرتے ہیں اور ہم تیز کے لیے ایکٹیوزم کرتے ہیں جو کہ سٹکلی انٹی وار ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے میرا یہ میسج ہے انہی تاریخ جہانوں میں بھٹکے نوجوانوں میں کہیں ایک سچ کوشاں ہے ایک آواز مطفن ہے جو ان افراد ملت کو جو حاکم ہیں زمانے کے تبے لفظوں میں کہتی ہے کہ اب وقت سے اداوت ہے تمہارے ان نظاموں سے کہ ان تاریخیوں میں اب ہمارا دم نکلتا ہے کہ اب تو ہم طلبگار اجالہ اور چراغہ ہیں امید سہر باقی ہے امید سہر باقی عزمِ عالی شان بہتر پاکستان ہمارے آج کے مہمان علی عباس زیدی صاحب زیدی صاحب پشک ناب علی کیسے مزاج ہیں آئیے پریز تشیف رکھئے جی علیزے بفور بھی جمپ انٹو دیٹ آج کی کیا خبر ہے اندر نیوز میں آج ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی انسپائرنگ خبر ہے وہ ہے سوات کی ایک چھوٹی سی چودہ سال کی لڑکی کے بارے میں ملالا یوسف زی جنہوں نے تالیبان کے اگنس اپنی آواز اٹھائی وقت کے ملالا 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 سکاری انہوں نے حقا طرق پیر ہے انہوں نے اپنی آؤالی کیا خبر ہے انہوں نے اپنی آئیے کیا جیب بہت جو کچھ اور خورت میں انہوں نے خبر ہے اور آپ کو شکر کرے منitute دو جب بہت ہی بیسر بہت حق عباس صاحب علی کہیں کیا کہیں میں نام علی ہے علی صاحب یہ بتائیے چند برس پہلے نیوز ویک نے یہ لکھا کہ پاکسان is the most dangerous country آپ سمجھتے ہو اس کے بعد سے کچھ بہتری ہوئی ہے برائی ہوئی ہے وہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہو اصل بھائی بینگر اپٹیمس تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ پوزیٹیف تھیں اور بہت ساری تبدیدیاں ایسی آئیں جو کہ صحیح ڈریکشن میں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں شاید آن گراؤنڈ حالات تھوڑے بھگ رہے ہوں لیکن جب آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اچھے وقت اچھے وقتوں کا پتا دیتی ہے تو میں بینگ این اپٹیمسٹ اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا پیشلے تین سالوں میں اس میں کچھ پوزیٹیفز بھی تھے تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ سچوشن بہتر ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہتر ہوگی ہے اچھے یہ جو پرسیپشن ہے پاکستان کا کہ یہ جی پاکستان میں برائی ہے نیگٹیوٹی ہے ایکسٹریمزم ہے برائی روگ رہتے ہیں ڈینجرز ملک ہے یہ پرسیپشن چینج کیا سے ہوگا پرسیپشن چینج سوسائیٹی خود کرے گی جب تک وہ اپنی پرابلمز کو اون نہیں کرے گی اور ریکٹیفائی خود نہیں کرے گی تب تک صحیح نہیں ہو سکتا اگر ہم وہ کانسپیریسی تھیوری مائنسیٹ میں بیٹھے رہے کہ ہمارے میں کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ کوئی سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے تو شاید نہ سائی ہو سکے تو اپنی غلطیوں کو پہچان کے سائی جب تک نہیں کریں گے اور پرابلمز کو اون نہیں کریں گے تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ تو بالکل جو عام فہم خیال ہے اس کے خلاف آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہو رہی ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں سازش شاید ہو رہی ہے لیکن سازش اگر ہو رہی ہے تو اس بات کا پتا دیتی ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو سازش کا حصہ ہیں ہمارے سوسائیٹی کے ہم ان کو اون کر لیکن یہ سب سے بڑی سازش یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ایڈوکیسی کی بات کی آپ نے جو ایکٹیوزم کی بات کی آپ نے پریشر گروپ کی بات کی شاید سب سے بڑی سازش یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں بلکل لیکن یہ سازش نہیں ہے ہماری لیتھارجی ہے ہماری اپرتی ہے یہ سازش ہرگز نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بھی کچھ دیروں پہلے بہت بڑا جلسہ ہوا لاہور میں ساڑھے چار پانچ لاکھ لوگ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ موجود تھے اور وہ ایک کاؤس کے لئے وہاں پہ آئے پرس کہیں اگر یہ ساڑھے چار پانچ لاکھ لوگ پارلیمنٹ کے سامنے ہوتے اور وہاں دھرنا دیتے انٹرنیشنل میڈیا اٹنشن کے ہوتے ہوئے تو شاید کچھ تبدیلی لوگ میں بھی آ جاتی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی اپتی ہے یہ سازش نہیں ہے اور ہم اتنے کنفیوزد ہیں کہ ہم ایک دریکشن میں جا نہیں سکے ابھی تک اور جب تک ہم وہ ریلائز کومن گراؤنڈ نہیں کریں گے تب تک تبدیلی شاید نال آسکے کومن گراؤنڈ یہ جو پرسپشن ہے ہمارا یا یہ جو لیترجی ہے یا جو اپتی ہے ہمارے جو اسمار فاظز ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں یا خاموش رہیں اس کو کاؤنٹر کریں یا پریکٹیکل رہیں کہ یہ بڑی کچھ بہم نے پلاننگ سے لے کر چلنا اس کو what do you think کہ سٹریٹ اپ ہمارے سامنے کیا آپشن آبیلیبل ہے خاموش رہنا ایسے حالات میں میں تو اس کو جنم تصور کرتا ہوں اپنی کپیسٹی میں آواز بلند کرنی چاہیے چاہے آپ میڈیا میں ہیں نہیں ہے چاہے آپ ایکٹیویسٹ ہیں نہیں ہے آپ لوئر ہیں ڈاکٹر ہیں جو مرضی ہیں کیونکہ آپ اس ملک کا حصہ ہیں اور ہر فرد ہی ایک کترہ کترہ ہی سمندر بنتا ہے اور ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جیسے میں نے کہا کہ اپنے گھر سے اپنے محلے سے اپنی گلیوں سے شروع ہو تب ہی جا کے شہر میں 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 اور تب ہی جا کے شہر ملک میں تبدیلی آئے ورنہ انتظار میں اگر بیٹھے رہے کہ فرشتے اوپر سے اتر کے کچھ کریں گے وہ زبانہ گزر گیا وہ اب فرشتے مجھ کے لی آئے گی بھئی آپ کا کیا خال علیز ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکٹیوزم کرنا ہے پروٹیسٹ کرنا ہے لیکن ایک چیز جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ پروٹیسٹ کا بھی ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے گاڑیاں جلا دیں لوگوں سے لوٹ مار کر لیں نہیں جو کہ ہم آپس ہوتا ہے